دوستو اگر آپ بھی روحج شرمہ اور ویرات کوہلی کو دنیا کا سب سے خطرناک کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائیک ضرور کشوے گا دوستو پاکستان کے خلاف یادگار اور ایتی حاسق جیت کے بعد بھی ٹیم کے ہیڈ کوچ راہل ترور گسے میں امریکہ کے خلاف مقابلے سے پہلے ٹیم انڈیا کی بدل کے رختی پوری پلائنگ 11 دو کھلاڑیوں کو باہر کا راستہ دکھا کر ایسے کھلاڑیوں کو موقع دیا ہے جسے دیکھ کر تو امریکہ کی ٹیم ابھی سے تھر تھر کا اپنا شروع کر دی تو آگر راہل ترور نے شیوام دوبے اور رشاپانت کو باہر کا راستہ دکھا کر کن کھلاڑیوں کو دیا ہے موقع کیوں ان دو کھلاڑیوں کو راہل ترور نے ٹیم سے کر دیا باہر اب کیسی نظر آ رہی ہے ترور کے دوارے آپ بنائی گئی نائی ٹیم یہ تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہت شرمہ اس بار بھارتی ٹیم کو ٹروفی دلا پائیں گے یا نہیں کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں بھارتی ٹیم نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پہلے آئر لینڈ اور اب پاکستان کو کراری دھول چٹا کر ان کے گھمنڈ کو چکنا چور کیا بلکہ پاکستان کو ورلڈ کپ سے باہر کا راستہ دکھا دیا پاکستان کی خلاف ٹیم انڈیا نے چھے رنوں سے ایتھی ہاسک جیت درش کی آپ کو بتا دے اس میچ کے ریال ہیرو رہے جرسپرید ومرا انہوں نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ پاکستان کے تین بلے بازوں کو پاویلین کا راستہ دکھا کر میچ کو پلٹ دیا تھا اور ٹیم انڈیا کو کبھی نہ بھولنے والی جیت دیلا دی اس مقابلے میں بھارت نے جیت تو ضرور درش کی لیکن کسی بھی کھلاری کا پردرشن کچھ خاص نہیں تھا وہیں شیوم دوبے اور رشہ پنت سے لوگوں کو کافی امیدیں تھے لیکن ان سب ہی کھلاریوں نے امیدوں پر پانی پھیر دیا جس کے بعد ٹیم کے ہیڈ کوچ راہل درویڈ ان کھلاریوں کے پردرشن سے کافی ناراض تھے اور گصے میں آ کر انہوں نے ان دونوں کھلاریوں کو ٹیم سے باہر کا راستہ دکھا دیا اور گصے سے آگ ببولہ ہو کر کافی فٹکار لگا دی اس کے بعد درویڈ نے ان دونوں کھلاریوں کی جیگب اور رنگو سنگ سنجو سیمسن کو امریکہ کے خلاف ہونے والے میچ کے لیے ٹیم میں شامل کر لیا ہے آپ کو بتا دیں بھارتی ٹیم کا اگلا مقابلہ بارہ جون کو امریکہ کے ساتھ میں کھیلا جانا ہے اس مقابلے کے لیے بھی کروڑو کرکٹ پریمی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ابھی دکھ امریکہ کا پردرشن وائل کپ میں کافی شاندار رہا ہے اور یہ نئی ٹیم ہے اس لیے ٹیم انڈیا کو ہلکے میں بلکل بھی اسے نہیں لینا ہوگا کئی چھنوٹی مل سکتی ہے اس لیے درویڈ نے اہم فیصلہ لیتے ہوئے نئی ٹیم کا اعلان کیا تو چلیے ہم آپ کو درویڈ کے دوارہ بنائی گئی نئی پلائنگ 11 بتاتے ہیں انہوں نے کس کس کھلاریوں کو ٹیم میں جگہ دے کر نئی ٹیم تیار کی اور اسی ٹیم کے ساتھ روہج شرما امریکہ کے خلاف میدان پر اتریں گے جیہاں ٹیم کے ہیڈ کوچ راہل درویڈ نے اپننگ کرنے کی ذمہ داری روہج شرما اور ویرات کوہلی کے گندھوں پر رکھی ہے درویڈ کو اس اپننگ جوڑی پر پورا بھروسہ ہے والے ہی کوہلی آئرلینڈ اور پاکستان کے خلاف کچھ خاص نہیں کر پائے لیکن سب سے ادھیک بھروسہ کوہلی پر جتایا جا رہا ہے مہین نمبر تین پر راہل درویڈ نے سب سے بڑا بدلاؤ کیا رشاپانت کو پلینگ 11 سے باہر کا راستہ دکھا کر ان کی جگہ پر ٹیم میں سنجو سیمسن کو موقع دیا ہے ان کا ماننا ہے کہ رشاپانت کچھ خاص پردرشن نہیں کر رہے ہیں اس لئے ایک بار موقع سنجو سیمسن کو بھی دیا جائے نمبر چھائر پر بلے بازی کرتے ہوئے ٹی ٹونڈی کے نمبر ون کھلاڑی سورے کمار یادوں نظر آئیں گے ان کا بھی بلنا آئرلینڈ اور پاکستان کے خلاف کچھ نہیں کر پایا لیکن ہر کسی کی امید ان پر ٹھکی ہوئی ہے راہل رویڈ نے نمبر پانچ پر سب سے بڑا بدلاؤ کیا ہے شیوام دوبے کو باہر نکال کر رنگو سنگ کو ٹیم میں شامل کیا اور ان پر سب سے ادھیک بھروسہ جتایا وہی نمبر چھے پر ہاردک پانڈیا نظر آنے والے ہیں انہوں نے آئرلینڈ اور پاکستان کے خلاف اپنی خطرناک گیندبازی سے میچ کو پلٹ دیا اسی لئے راہل رویڈ ان پر سب سے ادھیک بھروسہ جتا تھے امریکہ کے خلاف پلئنگ 11 میں ان کو رکھے ہوئے ہیں راہل رویڈ نے سب سے بڑا بدلاؤ اسپین ڈپارٹمنٹ میں کیا ہے جڑے جا کو پلئنگ 11 سے باہر کا راستہ دکھا کر ان کی جیگے پر کلدیپ یادو کو ٹیم میں شامل کیا گیا اور ان پر سب سے ادھیک بھروسہ جتایا گیا ہے وہیں گلدیپ کا ساتھ نباتے ہوئے اکشار پٹیل نظر آئیں گے اکشار پٹیل نے بھی شاندار گیندبازی کا نظارہ دکھایا اور اپنا اہم یوگدان بھارت کو دے رہے ہیں وہیں تیز گیندبازی ڈپارٹمنٹ میں راہل رویڈ نے جرسپریت بومرہ اور شدیب سنگھ اور محمد راج کو رکھا ہوا ہے ان تینوں کی خطرناک گیندبازی کے آگے بڑے بڑے بلے پاس گھوٹنے ٹیک بیٹھے اور اسے امید کے ساتھ راہل رویڈ نے ان تینوں کو امریکہ کے خلاف پلائنگ 11 میں رکھا ہوا ہے رویڈ کے دوارہ بنائی گئی نئی پلائنگ 11 اسی طریقے سے ہے اور روہٹ شرما اسی کے ساتھ امریکہ کے خلاف ترنے والے ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم اور امریکہ میں کونسی ٹیم جیتنے والی ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو بھارتی ٹیم نے ٹی ٹونٹی ورلکپ میں پہلے آئیلینڈ اور اب آپ پاکستان کو کاراری دھول چٹا کر ان کے گھمن کو چکنا چور کیا بلکہ پاکستان کو ورلڈ کپ سے باہر کا راستہ دکھا دیا پاکستان کے خلاف ٹیم انڈیا نے چھہرانوں سے اتحاسک جیت درج کی اور آپ کو بتا دے اس میچ کے ریال ہیرو رہے جسپیت بومرا انہوں نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ پاکستان کے تین بلے باجو کو پویلن کا راستہ دکھا کر میچ کو پلٹ دیا اور ٹیم انڈیا کو کبھی نہ بھولنے والی جیت دلا دی لیکن بھارت کی ابھی بھی چنوٹی ختم نہیں ہوئی ہے اب اگلا مقابلہ ٹیم انڈیا کا بارہ جون کو امریکہ کے ساتھ کھیلا جانا ہے آپ کو بتا دے امریکہ نے اس بار بھی وشو کپ کے خوب بولٹ پھیڑ کر دیا ہیں بھارت نے بھی دو مقابلے جیتے ہیں تو وہیں امریکہ نے بھی دونوں مقابلے جیت کر دوسرے پائیدان پر موجود ہے لیکن ان دونوں ٹیموں کے بیچ مقابلہ کانٹے کا دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ امریکہ نے پاکستان جیسی ٹیم کو آرائے اور پاکستان کی ٹیم بہت مجبوط ہے وہیں بھارت کو بھی کسی ٹیم سے کام نہیں ہے پاکستان کو رکار آری لیڈھول چٹا کر بھارت کا بھی حوصلہ پوری طرح سے بولند ہے ٹیم انڈیا امریکہ کے ساتھ بھی کھیلنے کے لیے پوری طرح تیار ہے یعنی کہ مقابلہ بھی ہائی بولٹج کا دیکھنے کو مل سکتا ہے ہر کسی کے نگاہین میچوں پر بھی ٹکی ہوئی ہے اور ہر کو یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے بے سبریس انتظار کر رہا ہے لیکن اس مقابلے سے پہلے امریکہ کے گپتان مونانگ پٹیل اور نتیش کمار گھمنٹ میں آ گئے اور بھارتی ٹیم کو ہارنے کی کھولی دھمکی دے دی وہیں ان کا یہ عجیبوں گریب بیان اور دھمکی سنکر ویراد کولی جسپیت بومرہ بھارتی ٹیم کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے سامنے آئے پھر انہیں موتوڑ جواب دیتے ہوئے کچھ ایسا کہہ دیا کہ پوری امریکہ کے ٹیم میں ماتم فیل گیا اور ان دونوں کے بیچ زبانی جنگ چھڑ گئی تو چلیے اب ہم آپ کو ان دونوں کھلانی کو بیچ ہوئی زبانی جنگ دکھاتے ہیں کیسے کولی اور بومرہ نے دیا ہے موتوڑ جواب امریکہ کے کپتان مونان پٹیل نے بھارت کو دھمکی دیتے ہوئے کہا اس بار ہماری ٹیم بہت مجبوط ہے ہم نے جی جان لگا کر یہاں تک کا سپردہ کیا ہے ہمارا اگلا مقابلہ بھارت کے ساتھ ہے لیکن ہمارا حوصلہ پوری طرح سے بلند ہے ہم نے جب پاکستان کو رون دیا تو بھارت ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے ہم بھارت کو چیٹی کی طرح مسل کر رکھ دیں گے ویسے بھی بہت کمزور ٹیم ہم نے نظر آ رہی ہے ہمارے گنباز شاندر فارم ہے اور بلے باج کی تو ہم بات ہی کیا کریں یہ مقابلہ ہم کسی بھی حال میں جیت کر رہیں گے اتنا ہی نہیں ہم اس بار ورلکپ کی ٹروپی بھی اپنے نام کریں گے وہی امریکہ کی طرف سے نیتیش کمان نے بھی دھمکی دیتے ہوئے ایک بھارت کو کہا مجھے بھارت کے سامنے کھلنے کا موقع ملے اور اسے میں بلکل بھی نہیں چھوڑنا چاہوں گا میں کسی بھی طرح سے اپنی ٹیم کو جیت دلا کر رہوں گا اور جس طرح سے اب اب تک ہماری کھلاری انہوں پردوشن دکھایا ہے وہ دیکھ کر تو ہم پوری طرح سے حاوی نظر آ رہے ہیں ویسے بھی مجھے بھارت کی ٹیم بلکل نہیں آ رہی ہمارے گنباز کسی بھی حال میں بھارتی گنبازوں کو گھٹنے ٹکوا دیں گے وہی مونانگ پٹیل کے عجیب وگری بیان کو سن کر کسی بھی حال میں ہم جیت کر رہیں گے ہمارے سب ہی کھلاری شاندار فارم میں ہیں بومرہ کی گھتا گنبازی کے آگے بڑے بڑے بلے باش ٹک نہیں پاتے اکیلے بھائے امریکہ کو تحس نحس کر دیں گے یا میں دعویق ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم پاکستان کو ایسے ہی ہر آ کر کے سواد چکھائیں گے ویس سات جن میں بھی نہیں بھول سکتے وہی جسپیت بومرہ نے نیتیش کمار کو عجیب وگری بیان سن کر جواب دیا اور کہا کہ واہ اب تو بچے بھی بولنا شروع ہوگے بہت جلد پتہ چل جائے گا بیٹا یہ وقت کچھ اور ہی ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا ابھی پہلا ورلڈ کپ ہے اس کے بعد بھی اتنا اٹھ رہا ہے صدر جاؤ امریکہ والو ہماری ٹیم الگ فارم میں چل رہی ہے پاکستان جیسی ٹیم کو رانہ آسان نہیں ہوتا اب آپ کی بار یہ دیکھتے ہیں کون بنے گا اس میچ میں چیمپئن اور مو سے نہیں گین سے بتاؤں گا کہ کون کس کا باپ ہے تو دوستو دیکھا آپ نے کہ ایسا امریکہ کے کپتان کو موتوڑ جواب دیتے ہو ان کی بولتی مند کر دی بلکہ ان کے دیش میں تو ہاہگار مچا دیا لیکن دوستو باپ کو کہہ لگتا ہے بھارتی ٹیم اس بار ورلڈ کپ کی ٹروپی جیت پائی گیا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے تو پاکستان کے خلاف یادگار اور ایتیہاسک جیت کے بعد بھی ٹیم کے ہیڈ کوچ راہل دروڑ گصے میں امریکہ کے خلاف مقابلے سے پہلے ٹیم انڈیا کی بدل کے رکھ دی پوری پلائنگ 11 ایک نہیں دو نہیں بولکہ تین کھلاریوں کو باہر کا راستہ دکھا کر ایسے کھلاریوں کو موقع دیا جس کو دیکھ کر امریکہ کی ٹیم تھر تھر کا اپنا شروع کر دی تو آخر راہل دروڑ نے شیوام دوبے محمد زیراج اور روینڈر جڑیچا کو باہر کا راستہ دکھا کر کن کھلاریوں کو دیا ہے موقع کیوں ان تینوں کھلاریوں کو راہل دروڑ نے ٹیم سے کر دیا ان تینوں کو باہر ان تینوں کے بدلاؤں کے ساتھ اب کیسی نظر آ رہی ہے دروڑ کے دوارہ بنائی گئی نئی ٹیم یہ تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہیچ شرما اس بار بھارتی ٹیم کو ٹروفی دلا پائیں گے یا نہیں کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو بھارتی ٹیم نے ٹی ٹونٹی والڈ کپ میں پہلے آئر لینڈ اور اب پاکستان کو قراری دھول چٹا کر ان کے گھمنڈ کو چکنا چور کیا بلکہ پاکستان کو والڈ کپ سے باہر کا راستہ دکھا دیا پاکستان کے خلاف ٹیم انڈیا نے چھے رنوں سے ایتی حاسک جیت درج کی آپ کو بتا دے اس میچ کے ریال ہیرو رہے جسپریت گمرا انہوں نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ پاکستان کے تین بلے بازوں کو پاویلین کا راستہ دکھا کر میچ کو پلٹ دیا